سجدہ کرنا ہے میری بہنوں سجدہ سات آزا پر کرنا ہے کتنے آزا پر سات آزا پر کرنا ہے بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات آزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے پہشانی پر کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناک کی طرف اجرا کیا یعنی کہ فورہیڈ اور نوس پہشانی اور ناک کو ملا کر ایک آزا ہو گیا اس کے بعد دونوں ہاتھ ملا کر دو ہاتھ ملا کر ٹوٹل تین آزا ہو گئے اس کے بعد دونوں گھٹنے ملا کر پانچ آزا ہو گئے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ملا کر سات آزا ہو گئے تو ان سات آزا پر ہمیں سجدہ کرنا ہے اور اکثر خواتین ہماری بہت الگ طریقے سے سجدہ کرتے ہیں جب یہ درست نہیں ہے سجدہ میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے میری بہنوں ہاتھوں کو ڈالنا ہے اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے بیٹھ جاتے اس کے بعد ہاتھ کو رکھتے نہیں سب سے پہلے ہمیں سجدہ میں اپنے ہاتھوں کو ٹکنا ہے اس کے بعد گھٹنوں کو رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے بخاری کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ گھڑنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے یعنی کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اس کے بعد بخاری کی روایت پہشانی اور ناک زمین پر لگائیں یعنی کہ ہمارا فور ہیڈ اور نوز جو ہے پہشانی اور جو ناک ہے اسے زمین پر ٹیکنا ہیں اور سجدے میں دونوں ہاتھ کاندھوں کے برابر ہونے چاہیے یعنی کہ ہاتھ جو ہمیں رکھنا ہے کاندھوں کے برابر رکھنا ہے ابودعود و ترمیزی کی روایت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پہشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کاندھوں کے برابر رکھتے یعنی کہ ہاتھ کو ہمیں ملا لینا نہیں ہے مکم بھی اس طریقے سے اورتے ہیں اکثر کیا کرتے ہیں اس طریقے سے ملا کر جھک کر اپنے آپ کو سمیٹ کے سجدہ کرتے ہیں جبکہ یہ درست نہیں ہے اپنے ہاتھ کاندھوں کے برابر رکھنا ہے سب سے پہلے ہاتھ کو ڈالنا ہے پھر ہم اپنے گھڑنے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد زمین پر ہماری پہشانی اور ناک لگنا ہے اس طریقے سے ہمیں سجدہ کرنا ہے اور کچھ روایت میں کاندھوں کے برابر بھی کرنا درست ہے حاکم کے روایت سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبلہ رخ رکھیں جس طرح ہم رفیدین کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہلکا سا گیپ ہوگا لیکن سجدے میں جب ہم جائیں گے ہاتھ زمین پر ٹکیں گے تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ملنا ہے ملا کر ہمیں رکھنا ہے اس کے بعد پیر ہمارے کیسے ہونے چاہیے بخاری کی روایت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھتے اور قدم دونوں کھڑے رکھتے یعنی کہ زمین پر صرف ہمارے پیر کی انگلیاں ٹچ ہونا ہے مکمل پیر نہیں لگنا ہے اکثر لوگ اس طریقے سے جھکا سلا دیتے الٹھا پیر جبکہ وہ درست عمل نہیں ہے صرف ہمارے انگلیاں ہلکے سے ہمیں قبلہ رخ کی طرف مورتے ہوئے ہمارے قدموں کو کھڑے رکھنا ہے یہ عمل پیر سے کرنا بہت درست اور آسان ہے حادثے مشکل ہیں بتانے میں لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے تو ہمیں ہماری پیر کے قدموں کو کھڑے رکھتے ہوئے ہمارے انگلیاں کو قبلہ رکھتے ہوئے اس کے بعد ابو دعود اور ترمیزی کی روایت سجدے میں سینہ اور رانی زمین سے انچی رکھیں یعنی کہ ہمارا چسٹ زمین پر نہیں لگنا چاہیے اور رانے بھی ہمارے اس طریقے سے زمین پر نہیں ملنی چاہیے زمین پر ٹیکنے والے صرف وہ سات آزہ جو میں نے بیان کیے وہی سات آزہ زمین پر لگنا ہے اس کے بعد کوئی بھی آزہ نہ زمین سے ملنا ہے نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پندلیوں سے جدہ رکھیں اکثر عورتیں ہماری قواتین یہ عمل کرتی ہیں کہ پیٹ اور ران مل جاتے ہیں ان کے اور ران اور پندلیاں مل جاتی ہیں تھائیس اور سرمک وہ سب مل جاتا ہے ایک دوسرے سے جبکہ یہ درست سجدہ نہیں ہے ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا بتایا اللہ نے جس طرح حکم دیا اس طریقے سے پڑھنا ہے اور یہ طریقہ ہمیں اس طریقے کا کہیں نہیں ملتا کہ اس طریقے سے عورتوں کو سمیٹ کر سجدہ کرنا ہے یہ طریقہ ہمیں کہیں نہیں ملتا تو میری بہنوں غور سے سنیں کس طریقے سے ہمارا سجدہ ہونا چاہیے تو کوئی بھی پارٹ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے سب ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے اور زمین سے الگ ہونا ہے صرف وہ سات آزا کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے اور نہ زمین سے لگنا ہے اس کے بعد مسلم کی روایت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحانہ ربی العالی پڑھتے تھے بلکل اسی طرح جس طرح ہم رکو میں سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھتے ہیں تو اسی طرح سجدے میں بھی سبحانہ ربی العالی تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا پھر سات مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے میری بہنوں آپ تمام کو سمجھ میں آیا کہ سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے میں ایک بار دوہرانا ایک بار پھر سے دوہرانا دیتی ہوں میں آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ کہ ہمیں سجدہ صرف سات آزا پر کرنا ہے جس میں سے پہشانی اور ناک ملا کر ایک آزا ہو گیا دونوں ہاتھوں کو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھنا ہے اس کے بعد ہم سر کو رکھیں گے اس کے بعد ہم ہمارے گھٹنوں کو رکھیں گے اس کے بعد ہمارے قدم دونوں کو خدم کی یعنی کہ ہمارے جس کو ہم پنجا کہتے ہیں وہ ہمارے اس کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخوں اور ہمارے جو قدم ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوں اس طریقے سے ہمیں ٹیکنا ہے اس کے بعد نہ ہمارا سینہ رانوں سے ملنا ہے نہ پیٹ سے ملنا ہے نہ پنڈیاں ملنا ہے کچھ بھی نہیں ملنا سب ایک دوسرے سے الگ رہنا یعنی کہ کھولا رہنا چاہیے